یہ تو ہمارا موقف ہے کہ آج بھی وہاں اساتذہ کا جس میں خواتین اساتذہ بھی ہیں اسلام آباد میں مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے مطالبات کے حق میں ابھی ان پر پانی چھوڑا گیا ہے ان کو زدوکوب کیا گیا ہے اور خواتین کو تھپڑ مارے گئے ہیں اور پولیس نے مارے ہیں ان کو یہ صورتحال ہے ان کی جو پی ایم ڈی سی ہے ان کے ساڑھے تین سو مرازمین کو ایک لمحے کے اندر دفتنوں سے نکال دیا اور سمان باہر پھینک دیا اور کہا جی کہ آپ لوگ خالی کریں ان دفاتر کو ان کو ہم نجی شوہ میں لے جا رہے ہیں اس طرح اداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس طرح لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس طرح خاندانوں کو بیروزگار کیا جاتا ہے اس طرح سرکاری ملازمین کو بہزت اور ضریل کیا جاتا ہے یہ جو روئیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس ملک میں جمہوری حکومت نہیں ہے اس ملک میں آمیرانہ حکومت ہے اور آمیرانہ حکومت کے خلاف آواد اٹھانا جمہوری قوتوں کا مولانا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سنگین نویت کے بیانات جو ہیں وہ اس وقت تک ظاہر کر چکے ہیں کہ ملک کے حالات انتہائی خراب ہیں آہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی واقعات ایسے ہیں جس میں چیف جس ستاو پاکستان نے براہ راس مداخلت کی ہے اس مرتبہ جو سلیکٹر کی بھی بات ہو رہی ہے کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی جو آپ باتیں بتا رہے ہیں ہم جو پبلک میں بات کر رہے ہیں اب تو ہماری بات سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے میرا فتہ نہیں آپ لوگ تو مہربانی کر کے آ جاتے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے تو آپ کو یہ اتنا ہی اختیار ہے کہ میری گفتگو ریکارڈ کر سکے آگے چینل اپیر اور ٹی وی شیشے کے اوپر میرا تصویر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی بیان آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا تو میں تو آپ لوگوں سے اپیر کرتا ہوں رپورٹرز کے ساتھ جو محنت کرتے ہیں دن رات باگتے ہیں دوڑتے ہیں پسیلہ ایک کر کے محنت کرتے ہیں مالکان کے لیے کماتے ہیں جی اگر آپ کی ان محنتوں کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں ٹی وی پہ آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہمارا ایک آواز سنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کا بھی حق مارا جا رہا ہے میں تو آپ کے حق کی بھی بات کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آزادی مارچ میں آؤ آج تو عمران صلان نے یہ بھی کہا ہے بھی تھوڑے کچھ دیر پہلے کہ مولانا کی تقریر پہ یا اس کی کوئی لائیف کوری پہ کوئی پہ بندی ہم نے نہیں لگائی ہے اگر ہم تو کہیں گے کہ جاز جاتا مولانا کو دکھایا جائے لیکن پہ بندی تو بدستور واقع ہے تو پھر کیوں پہ بندی چینل خود ہمیں اطلاع کرتے ہیں کہ ہم پر فابندی لگتی ہماری تصویر آتی ہے اور آپ کی جیو نے کہا نا کہ ہم قاسر ہیں فضل رحمان کی کوئی بیان جو ہے شائع کرنے سے کیونکہ ہمیں پیمرہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کی بیان کو آپ نے نشب نہیں کرنا ایک چینل نے یہ جرت کی ہے باقی بیچارے تو آپ نے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں اور جب ان کو وہاں اس وقت میں بلائے گیا تو جھوٹ بولا انہوں نے کہ ہم نے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو شاید اندازہ نہیں تھا جس طرح کہ ان کا کلچر غیر سنجیدہ ہے انہوں نے ہمارے موقف کو بھی اس طرح غیر سنجیدہ لیا ہم سیاست میں سنجیدہ لوگ ہیں جو موقف لیتے ہیں اس کے مطابق جاتے ہیں مولانا صاحب یہ بتا ہے کہ ایک جانب تو نون لی کی جو قیادت ہے ان کی طبیر ٹھیک نہیں جو صرف درداری کے حوالے سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں تو یہ کس طرح کی حکومت ہے کب سیرس ہوں گے جب یہ کسی کے جان کے حوالے سے اس طرح کی اقدامات کر سکتے ہیں حضرت کوئی احتساب نہیں ہے ایک جبر ہے سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے کرپشن کے لفظ کو استعمال کر کر کے قوم کی دل و دماغ کو یہ بات ڈال دی گئی ہے لہٰذا ان پر ہاتھ ڈال ہوتی اس کا مانا ہے کہ وہ چور پر ہاتھ ڈال رہے ہیں اس قسم کے ڈرامے کر کے ملک کی سیاست کو جیلوں کے طرف دھکیلہ جا رہا میاں نواز شریف کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے لیکن اگر کوئی کجولٹی ہو گئی تو پھر یہ حکومت اور وہ ادارے جنہوں نے اس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا ہے وہی قاتل تصور کیا جائیں گے آج آسفر ذرداری صدر ملکت رہ چکے ہیں لیکن اس کے اوقات یہ ہیں کہ آج مشکل سے آج ان کو ایک اسپتائی میں لے جائے گیا ہے جبکہ کئی کئی وقتوں سے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بھی کسی حادثہ کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس طریقے سے کہاں تک آپ جائیں گے ملکت اگر انتہائی قدم اٹھاتی ہے اور قائدین کو گرفتار یا نظر بند کرتی ہے تو آپ کا اگلا لائے حمل کیا ہوگا آپ کو پتا ہے خاکان امباسی کو پانسی گارٹ میں لکھا ہوا ہے پانسی گارٹ کے کار کوٹی میں لکھا ہوا ہے یہ ملک وزیراعظم کا یہ احترام ہے یعنی اتنی بے توقیری کی جا رہی ہے کہ اگر ملک کا کوئی اتنا معزز شخصیت ہے گرفتار آپ کریں اگر اُس کا کوئی حصہ ضرور کریں لیکن اُس کے جو مرتبہ و مقام ہے جو جو فرق مراتب ہے وہ تو معافی شخصی کے ایک آداب کا حصہ ہے اتنی اتنی ذلت عمید روئی ہے مثالیں آپ بتا رہے ہیں انتہائی سنگین ہیں تو حکومت اگر اس دھرنے کو روکنے کے لیے کوششیں کرتی اور انتہائی قدم اٹھاتی ہے جس میں گرفتاریاں یا نظر بند کا کہہ جانا ہے تو آپ کا اگلا لائے حمل ہم ہر انتہائی قدم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں ہم بھی آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں لہٰذا وہ احتیاط کریں کوئی ریاستی ادارہ بیچ پر نہ آئے ہم فوج سے تصادم نہیں چاہتے ہم ریاستی اداروں سے تصادم نہیں چاہتے ہم نے پندرہ میلین مارچ کر کے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں لوگ آئے اور گھروں کو چلے گئے اور کوئی ششہ نہیں ٹوٹا کوئی گورنر نہیں ٹوٹا آرام کے ساتھ آزادی مات یہی ہوگا ہم اپنے صفوں میں کسی فسادی کو بھی داخل نہیں ہونے دیں گے لیکن اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دینا کہ ہم تو آئیں گے ہمارا تو ایک تحریک چل پڑی ہے ہم تو اپنے تحریک کو اب روک نہیں سکتے سمندر کی لہرے ہوتی ہے لہرے روکی نہیں جاتی اس نے ساحل پر پہنچنا ہوتا ہے اور یہ تحریک اپنے ساحل باروں مولانا صاحب حکومت اگر آپ ٹیبل ٹاک کرتی ہے کچھ مطالبات کے حوالے سے تو کیا آپ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی کمیٹی نے مذاکرات کے لیے جب کمیٹی آناؤنس کی تو ساتھ دھمکیں بھی دی لیکن ہم نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام اکیلے آپ کو اس کا جواب نہیں دے گی تمام اپوزیشن مل کر آپ کو جواب دے گی اور تمام اپوزیشن نے رہبر کمیٹی نے اکرمخان درانی کی صدارت میں بیٹھ کر یہ موقف اختیار کیا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں لیکن پھر وہ اوچھے ہتکنڈے روک تو کنٹینر جو ہے آپ لازم ہمارے روک رہے ہیں کارکنوں کو آج بھی گریفتاری کی کراچے بھی گریفتاری ہوئی ہیں بلوشستان کے بعد علاقے میں گریفتاری ہوئی ہیں گاڑیوں روکی جا رہی ہیں پنجاب میں گریفتاری ہوئی ہیں تو آپ خود اندازہ رگائیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اجازت دے رہے ہیں پھر کہتے ہیں عدالتی فیصلوں کے روشنی میں جن عدالتی فیصل کو وہ خود نہیں مانتے ریاستی ادارے ان کو نہیں مان رہے حکومت ان کو نہیں مان رہی پھر اس کے بعد ہمارے جو 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 کمپنیاں ہیں بسوں کی ویگنوں کی ان کو روکا جا رہا ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم روک دیں گے بند کر دیں گے آپ کو ہمارے کارکنوں کے اوپر چھاپیں مارے جا رہے ہیں کسی کو گریفتار کیا جا رہا ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آزادی مارچ کا راستہ نہیں روکیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے ہم بغیر کسی شرط قید کے ان کی ان کی مہربانی کے ہم منتظر نہیں ہیں سب کو منع کیا ہے کہ آپ وہاں کارہ نہیں دے سکتے دکانداروں سے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ خرید فروخت نہیں کر ساتھ کہانے پینے کی چیزوں کی دیکھیں ایک وقت جب ادارت نے بھی کہہ دیا ہے کہ احتجاج کا ان کو حق حاصل ہے اور ادارت ہمیں نہیں روک رہی اور آج تیسری درخواست جو انہوں نے ہمارے خلاف دی وہ بھی خارج ہو گئی اب جب ان انسان اکٹھے ہوں گے تو انسانوں کو آپ اکٹھے ہونے کا تو حق دے رہے ہیں لیکن پھر اس کے بعد انسانوں کی ضرورتیں جو ہیں اس کا آپ انکار کر رہے ہیں کہ نہ کوئی فروخت کر سکے گا نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام نہ ٹینٹ لگ سکتا ہے نہ لوٹ بھی کر لگ سکتا ہے نہ پانے ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر بیمانی ہو جاتی ہیں ان کے اس قسم کے بیانات جو جو ہے ہمارا اپنیشن نے بھی کہا یہ سیلیکٹنٹ حکومت ہے آپ لوگوں کی طرف سے بھی بیان آیا تو آپ کا جو لانگ مالک ہے وہ اس حکومت کے خلاف ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سمت غلط نہیں ہے کیونکہ سیلیکٹرز جو ہے انہوں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے یہ کی بات ایک اور اس کا ہم باروں میں واضح کر چکے ہیں یہ اگر بحث کی بات ہے تو بحث میں تو یہ بات آ سکتی ہے لیکن ادارہ ادارہ ہوتا ہے وہ ملک کی ایک ناغذیر ادارہ ہے جو بھی ہو سیول ہو فوج ہو خفیہ ہو ظاہر ہو سب آج کے کچھ لوگ جو ان کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو ہمارا گلشک وہ ہو سکتا ہے لیکن کل یہ نہیں ہوں گے تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے پالیسی اختیار کیا ہے کہ یہ جو خفیہ قوت ایک طاقت کو ہم پر مسلط کرنے کے تجربے کر رہی ہے یہ سلسلہ رک جائیں ادارہ جو ہیں وہ اپنی اصلاح خود کریں اور آئندہ آنے والے حالات میں اپنے آپ پر سوالیہ نشان نہ کھڑے کریں اس سے ہم احتیاط کا دامن لیے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے لیکن تاہم بطور ادارہ کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی مسلطہ دنے ہو رہے ہیں یہ فیضہ ہمارے شورہ کرے گی اور پھر اس کے بعد ہم تمام پارٹیوں کے ساتھ مصورہ کریں گے اس نے کہا ہے کہ مولانا کے دوران اب انڈیا میں جشن منایا جا رہا ہے اور مولانا صاحب کے پاس میرے اسے کہو انڈیا سے ہمیں بلیک میل مت کرو تم انڈیا کو ہینڈل نہیں کر سکتے تم وہ آدمی ہو جس نے موڈی کے الیکشن کمپین میں کہا کہ یہ شخص منتخب ہو جائے تو پھر کشمیر کا مستحان ہو جائے گا تو جو کچھ کشمیر کے حوالے سے ہوا ہے ہم آپ کو اس جرم میں موڈی کے ساتھ شرک تصور کرتے ہیں لہٰذا اپنے آپ کو کشمیر کا نہ ماما بناو نہ چاچا بناو اگر ہیں تو اس کے افادار ہم ہیں ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں تم نے تو کشمیر کو بیچا ہے تم تو مجرم ہو لہٰذا موڈی آپ کے جشن منائے گا ہمارے جشن نہیں منائے گا مولان صاحب ایک آخری سوال کے دھرنے میں آپ کہاں سے شرکت کریں گے قیادت کون کرے گا اور روٹ کیا ہوں گے دھرنے کے ابھی یہ بات اس کا اس کیلئے وقت ہے مرحبان مرحبان مرحبان